اسلام علیکم نبسکار ساسی رکھار میں محمد رفیو دین ایسر کی نیوز چینل میں آپ کبھی کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ناظرین نائشنل ہومن رائٹس جسٹیس مومنٹ کے نائشنل چیف سیکریٹری اور ریاست تلنگانہ کے چیرمین جناب سید شبیر علی مدانی صاحب اور میٹچل ملکاجگری کے پریزیڈنٹ محمد رفیو دین کی ہدایت پر حلقے اسمبلی خطب اللہ پور گاجلہ رامرام خیصہ نگر کے علاقے میں وڈیرہ سنگم کے غریب مستقیق عوام کئی سالوں سے پہاڑ اور چٹانوں کو توڑ کر پتر اور گنیٹ بیچ کر اپنا گزارہ کر رہے تھے اور کچھ سالوں سے گورنمنٹ زمین پر مکان بنا کر اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کر رہے تھے کچھ لینڈ گرابرز کی وجہ سے ان غریب عوام کے مکانوں کو خطب اللہ پور منڈل کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عوددار پچھلے ساتھ ماہ پہلے توڑ دیئے تب سے آج تک بھی اسی جگہ پر غریب مستقیق عوام جھوپنیاں بنا کر رہے رہے ہیں اور تب سے کئی بار انصاف کے لیے میٹچل ملکاجگری کے کلیکٹر آفیس اور سیم ریونت ریڈی کے پرجہ دربار آفیس کو جا کر ملنے کی کوشش کرے لیکن کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو پانے کی وجہ سے مایوس ہو گئے اور اسی جھوپڑیوں میں گزارہ کر رہے ہیں کبھی ان کے جھوپڑیوں میں ساپ داخل ہو جاتے تو کبھی طوفانی ہوا ان کے جھوپڑیوں کو اڑا لے جاتی اور اب تو بارش کا پانی ان کے جھوپڑیوں میں داخل ہو رہا ہے اب تک ان کے کچھ لوگ پتر کے کریشر کی کھائی کو موشتے ہوئے ہاتھ سے کا شکار ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں پھر بھی یہ لوگ اپنی ہمت نہیں ہارے اس کے باوجود بھی تیلنگانہ ہائی کورٹ سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے ڈیوپی نمبر لاکر اسی جگہ جس کا سروے نمبر 342 ہے وہیں بازو میں کچھ لائنڈ گرابرز پلوٹنگ کر کے سائکڑوں مکان بنا کر کرڑڑوں روپے کما لیے مگر ان کے صرف کچھ مکانوں کو توڑتے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے کیونکہ لائنڈ گرابرز کے سر پر پولٹیکل پارٹیز کا ہاتھ ہے لیکن غریب مستقع عوام کو جھوپڑیاں خالی کرنے کے لیے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے عودے دار اور مخامی لیڈرز دھمکیاں دیتے ہیں آج یہ غریب بیبس لوگ لاچار ہو کر میڈیا اور نیشنل ہیومن رائٹس جسٹیز مومنٹ کی ٹیم کو یہ ساری دکھ بری داستان سناتے ہوئے جناب سی ایم ریونت رڈی سے گزارش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان غریب مستقع عوام کے ساتھ انصاف کرے نیشنل ہیومن رائٹس جسٹیز مومنٹ ریاست تلنگانہ میٹچل ملکاجگری کی ٹیم کے ڈسٹرٹ کنوینر سید شفیخ الدین خادری اور جنرل سیکریٹری شیخ فیروس جائنٹ سیکریٹری محمد عیساق سید صدام محمد علی اس مقام پر پہنچ کر ان غریب مستقع عوام سے ملاقات کرتے ہوئے یہ دکھ بھری تفصیل حاصل کی اگر آپ بھی نیشنل ہیومن رائٹس جسٹیز مومنٹ کے ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کرے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ایس ار کے نیوز چینل کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرے اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے سلام علیکم میرا نام شفیر ایس ار کے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں ایسا نگر سرے نمبر ٹری پوٹی ٹوٹی میں یہ جو قریب عوام رہ رہے ہیں یہ جھوپڑیاں ڈال لے کے ان لوگ دس سال سے اس جگہ پر پھتر کھولے کے ان لوگ اپنے بچوں کو لے کے اس جگہ پر ہے آج ان کو کہیں بھی کوئی سہارا نہیں ہے آج بے سہارہ ہوکے ان کے معصوم معصوم بچوں کو لے کر یہ جھوپڑیاں دار لے کے ان کو سامپاؤں کا ڈر بارش کا ڈر ہر وہ چیز کی تکلیف ہے ایک لینڈ گرافر ایک پولٹیکل کا سپورٹ لے کے میلے کا سپورٹ لے کے منسٹر کا لیون لے کے جو سپورٹ میں ہے اس کے بستیاں بس جا رہے ہیں آج غریب آوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم ہمارے یونٹی کے طرف سے ہماری یونٹی کے طرف سے ہمارے ساتھیں پورے تمام ہمارے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں پورے ہم آ کے اس مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہماری تمام کمیٹی یہاں پر آ کے موجود ہو چکی ہے ہم ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ خیسر نگر سروے لمبہ 342 میں اس غریب آوام کا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہم سی ایم تک بھی جائیں گے ریونٹ رڈی تک بھی جائیں گے تمام ریونٹی دپائٹمنٹ کالیکٹر سے بھی ہماری عدبان لزاریش ہے کہ اس غریب آوام کے لیے سپورٹ کو آئے لائن گرافر کو سپورٹ کرنا کئی مطلب نہیں ہے وہ منسٹروں سے لنگلوں سے سپورٹ لگانے کا مطلب نہیں غریم کو بھی پوچھنے کا گورنمنٹ کی اتاراتی ہے گورنمنٹ اگر ریسپونس نہیں دی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے دس سال سے یہ لوگ خاتر خوٹے خیسر نگر میں کیونکہ بچے دو کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لے کر کہ جانگلات میں رکھ بڑے ہوئے ساپاؤں کا عبر بارش کی حسم کو مخام نہیں ہے سہی رہنے کا گ Actor رام smashed ke wspólے کےよろしく چھوٹے انہاں نے کشل نگار رے depart موسیقی 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 وہ ملتا ہے ہمارن کے لائے مزید کا تدستaware حس Publicnelle رسول could be taken care of پھولپا نال پان جیس کنٹوں لومیوں یہ پریش این نیل ایتی آر نیل ایتی آر نیل ایتی آر نیل ایتی آر نیل ایتی آآ این نیل ایتی آنطا مون سانی کڑی این نیل ایتی پھولو گوٹے آر نیل ایتی